کہ جدا چاہو ادھر رکھ کر کر ازان کہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر ازان کہتے تم نے علی کے چہرے کو دیکھ کر ازان جو کہی علیہ نے کہا خاموش ارے حبشی سمجھ کر پاغت سمجھتے ہو ارے جس کا بھردہ اسی کا چہرہ تھا سبات بھی محمد بارد محمد بارد محمد بارد پیغمبر اعظم نے افشاد فرمایا ہے کہ جنت کے سامنے پچاس کوئے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کوئوں میں گر گیا تو پچاس ہزار سال تک گرتا ہی رہنے کا صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ تو برحم جنت میں جائیں گے کیسے فرمایا خبراتے کیوں ہو جو میرے بھائی علی کا نام لے گا وہ ہوا کی طرح گزرتا ہوا چلے جائے گا خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام بتا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کیا رہا ہے اللہ نے کہا ہم نے ہر شہ کو امام مبین میں رکھ دیا ہے تو پھر امام کوئی شہ تو ہے نہیں ہمارے چھڑے امام اللہ 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 سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں امام نے کہا جب لفظے کب نہ تھا جب لفظے جب نہ تھا جب لفظے تب نہ تھا جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مقین تھی نہ وقان تھا نہ سورج تھا نہ چان تھا نہ سدارے تھے نہ ہوا تھی نہ فضہ تھی جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھی کہنے لگا مولا آپ کس شہ سے تھے امام نے کہا تو ابھی ہمیں شہ کے رہا تھے کہنے لگا مولا آپ تو سب کچھ ہے کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے امام نے کہا ہمارا مسکین توحید تھا کہنے لگا مولا آپ تو سب کچھ ہے زمین بھی ہے زمان بھی ہے مقین بھی ہے مکان بھی ہے سورج بھی ہے چاند بھی ہے سٹارے بھی ہیں ہوا بھی ہے قیزہ بھی ہے امام نے کہا اب وہ خدا اخم میں رہتا ہے امام نے کہا ہماری ذات توحید سے ایسے مصررک ہیں کہ جیسے سورج سے اس کی شوائن جب سے سورج ہے کبھی سے اس کی شوائن ہیں سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے اس کے آٹھ منٹ بعد اس کی شوائن نکلتی ہے اللہ میں اور ان میں مقت یہی پرد ہے حصال کے طور پر آپ چھل پر سو رہے ہو آپ کے چہرے پر شوائن پڑھنے لگے تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلتا ہے سورج نے نہیں بتایا کہ شوائن ہیں بلکہ شوائن نے بتایا کہ سورج ہے اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ چودہ ہیں بلکہ چودہ نے بتایا کہ اندھا ہوں سلوات بھی دنیا علی کے فضائل کو دھونتی ہے فضائل علی کو دھونتے ہیں دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے بلندیاں علی کے قدموں میں سجدہ کرتی ہیں دنیا حق کے پیشے ہے حق علی کے پیشے ہے علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت علی آئے تو میں آئے تو قرآن کی زینت علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت علی بسکر پر آئے تو خاندان کی زینت اور شبہ میراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت شبہ میراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھائے علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤ اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی کہ میں کعبے میں آؤ تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی علی کی ماں کے قدموں کی آہد کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں علم رہے میں اپنے ہاتھوں میں علم تو رکھوں اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا مگر رسول کا ناتِ علی پڑھ کر برانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم جاتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ انما ولی کم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی تو علی خود مریدے کی دلیوں میں سوالی کو ڈھونتا مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت جاتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں ایمان کی تمنہ تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں کیوزدان کی تمنہ تھی نہیں کہ میں علی کے ساتھ رہوں انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں مو چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا کو اپنے انفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا چاندے سورج نے شکل تولے فقہ دیکھی جنور کہا علی حق علی حق علی حق علی حق صلو اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے اگر باپ ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نصیب باپ ہوتی ہے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں علی علی رہتا ہے لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باپی پوچھنے نہیں رہتا ہے سباب دیں اللہ حق علیہ وحمد حق علیہ وحمد حق علیہ وحمد تھا گئے لوگ ہمیں مٹائی کی کوشش کرتے کرتے آخر ہمارے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے ہم کم ہیں لیکن زمانے پر چھائے ہوئے ہیں آخر کیا بجا ہے ہمارے نہ مٹنے کی تو سنیے آپ نے کسی کو سلام کیا انہوں نے کہا بالکل سلام سلام مستحب ہے اور جواب واجب ہے بالکل سلام کا ایزی پراسلیٹ ہے جیتے رہو آپ نے کسی بڑے کو سلام کیا انہوں نے کہا جیتے رہو تو سنیے ہمارے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے ہر مجلس کے بعد ہر جنوز کے بعد ہر شیعہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا علی المتزا السلام علیکہ یا حسن مجتمع السلام علیکہ یا سید الشہدہ ہم نے کہا ہم نے کہا یا علی آپ سلامت رہے یا حسن آپ سلامت رہے یا فاطمہ آپ سلامت رہے علی نے کہا کہ تم بھی سلامت حسن نے کہا کہ تم بھی سلامت فاطمہ نے کہا کہ تم بھی سلامت اللہ حضرت محمد 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 اللہ حضرت محم کہا کے جیتے رہو رضا کی مرضی نے کہا کے جیتے رہو تقی کے تقوی نے کہا کے جیتے رہو نقی کی پرستگاری نے کہا کے جیتے رہو عسکری کے جلال نے کہا کے جیتے رہو باردے کی غیبت نے کہا کے جیتے رہو تربلا سے عباس کے روزے سے صدای کے جیتے رہو خر روزے سے بکارا کے جیتے رہو حبیب ابن مظاہر نے حرم سے بکارا کے جیتے رہو اکبر کی جمالی میں کہا کہ جیتے رہو اصغر کی مسکراہت نے کہا کہ جیتے رہو تو جس قوم کو جمعہ سنیے گا جس قوم کو چینے کی دعا جو ادھا معصومی بہت پر شہی اور جو قوم خود رائے فکر میں زیادہ گئے اس قوم کو مجھانا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے بس صداداروں میرے حجر تمام دی جناب فادمہ نے یہی تو تمنا کی تھی کہ میرے حسین تو کون روئے گا میرے لاد کی سفیعظہ کون بچھائے گا میرے لاد کا ماتب کون کرے گا تو رسول نے کہا کہ بیٹی خدا ایک ایسی قوم ماتب کون کرے گا جو کرے گا جو دریلال کی سفیعظہ بچھائے گا جو دریلال کا ماتب کھائے گا ایک چھوٹا سا بہت ہے ایک آلیم ادیس گزرے ہیں جن کا لقب ہے بہرد قروعی یہ آلیم تھے اور مجلسوں میں کتاب بھی کیا تھا اتفاق سے جب محرم کا چاند نمدار ہوا ان آلیم ادیس کے گلے میں کچھ تکلیم ہوئی یہ بہت روئے تھے بہت روئے تھے کہ مولا شاید آپ کو انگری قومت بھول لیں اور روتے لوتے بھول باب آیا کہ امام تشریف دائی امام نے کہا بہرد قروعی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محرم کا چاند نمدار ہو گیا ہے اور تم ہمارا ذکر نہ کرو گے بہرد قروعی نے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کیا بہرد قروعی نے امام نے کہا کہ بہرد قروعی نے کہا کہ مولا کیا پڑھوں انداروں انگلائی مجالے سے جی بھر کے گریہ پر میں اور اس بی بی کے میں پر سائب بیان کرنے والا ہوں کہ جو یتین بھی ہوئی اور عزین کہا مولا کیا پڑھوں امام نے کہا بہرد قروعی نے کہا بہرد قروعی بیرلوم وہی مصیبت پڑھو جو میری بچی پر شاوے غریبوں میں بڑھی جب شاوے غریبوں کے عدیرے میں سکینہ میرے لاشیں پر آئی آگر کہا بابا کہاں ہو بابا بابا کہاں ہو بابا بابا شمر نے تماشے بارے بابا بابا شمر کا ہاتھ بڑا تھا میرا رفصار کے بڑا دے سائب مصائب سکینہ پر پڑھے سرکتے ہیں سائن مصائب سکینہ پر پڑھے سرکتے ہیں بابا شفیر کی پیٹی کا مقدر راہتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں زندگی کم ہے سکینہ کا سفر جاتا ہے سفر کے مسائب میں بیان کرنے والا ہوں سکینہ کے سفر کے مسائب کہ کتنے حضر کے مسائب ہیں آپ کا حضر سوات فرمالے زندگی کم ہے سکینہ کا سفر جاتا ہے جب یہ قابلہ دربلا سے چلنے لگا دماغ میگیوں کو جاتے پر زوار کیا گیا سفاہیوں نے دیکھا شمر ایک ناکہ اور ٹو نے کرا رہا ہے اور اتباہ میڈیا دو لاغے پر سوار ہو چکی ہے شمر نے کہا یہ ناکہ ہے حسین کی بیتی سکینہ کے لیے یہ ناکہ ہے حسین کی بیتی سکینہ کے لیے آج روح ہے آپ پاس کرتے گی حسین تاپیں گے میں سکینہ کو ارد ناکے پر بٹھاؤں گا سکینہ سن رہی ہے کہ شمر مجھے ارد ناکے پر بٹھائے گا آواز دی بھائیہ بچانو بھیا سجاد نے کہا اے شمر اس بیوی کا بابا پانا گیا اس بیوی کا چچا پانا گیا اس بیوی کا بھائی پانا گیا اے شمر اس بچی پر رہم کر اگر سکینہ کو ارد ناکے پر بٹھائے گا تو یہ بچی مر جائے گی اللہ تعالیٰ کو دو رہن کے لیے میری طرف دیکھنا دو رہن کے لیے بس میری طرف دیکھنا شمر نے مون کو بٹھایا رسی کا مہندہ بنایا سکینہ کے گلے میں مہندہ ڈالا جو رکھتا کر بچی کو اون کے قریب لے کر دیا مون کے پشت بر سکینہ کو بٹھا دیا اللہ جانے پورا سفر سکینہ نے کس طرح سے دیکھیا ارے دربارے شاہ میں بچی آگئیں دربارے شاہ میں بچی آگئیں کس طرح سے آئیں ارے ایک درد ارے دارہ اسیر ارے تمام بیویوں کے باقوں میں رسل تھی سکینہ کے گلے میں رسل تھی تمام رات بیویا یوں ہی دربار میں کھڑی رہی سفیر روم پہ کھوڑا دیکھتا رہا کہ یہ بچی کون ہے یہ بچی کبھی اپنا ایک بیر اٹھا لی دی تھی کبھی دوسرا بیر اٹھا لی دی تھی سکینہ کی گلے کا روک کی رسل پکت ادھری تھی کہ وہ بچی تمام رات اپنے پنجوں کے بل کھڑی رہی صبح میں گھوڑا رہی یزید رکھتا رہا کہا ہے یزید میں تمام رات اس بچی کو دیکھتا رہا میں تمام رات اس بچی کو دیکھتا رہا یہ بچی تمام رات اپنے پنجوں کے بل کھڑی رہی یہ بچی تمام رات اپنے پہنگوں کے بل کھڑی رہی umbles یزید نے کہا یہ بچی کون ہے یزید نے کہا یہ بچی سکینہ ہے حسین کی بیٹی یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا ہمیں بڑی محبت کیا کرنے پہ کہا ہاں یزید آخری جب رہتی بھر کے گلے کہا آ یزید میرے بابا مجھے اوڑی محبت کیا کرتے تھے کہا سکینہ کیا کرتے تھے تمہارے بابا کہا میرے بابا مجھے اپنے زالوں پر جھتا کر ہمیں بزرہ کی خجوریں کھلایا کرتے تھے کہا آؤ سکینہ آؤ سکینہ آج ہم بھی تمہیں خجوریں کھلوا دے یہ یہ تک سپاہی کو اشارہ کیا سپاہی ایک رمال ڈھکا ہوا تکسے دے گلایا کہا سکینہ آگے پڑو سکینہ آگے پڑو سکینہ نے خائن کو دیکھا خائن میں کہا خائن میں کہا پہن وقت اعتحان ہے ارے گھبرانہ نہیں پہن وقت اعتحان ہے گھبرانہ نہیں سکینہ آگے پڑی اب کیوں رومان کو کھونا کیا دیکھا باب کا کچھا ہوا تک ارے بچی کھڑ گئی آئے میرے بابا بابا شکرے پہنچے مالے بابا کہا تھے بابا بابا شکرے پہنچے مالے بابا کہا تھے بابا بابا شکرے پہنچے مالے پہنچے مالے محمد والے محمد کا ہماری عبادتوں کو خبور پہنچے مالے پرورتگار سجھے گیارہ محطرم کے لبے ہوئے کنارے کا واسطہ ہماری آساداری کو ہم نے جو کھریا کرا ہم نے جو دو مہینے آساداری کی دو مہینے مادر کیا حسین کی پرچہ زمچائی فاندہ مکلال کا فرصہ بیش کیا تو ہماری آساداری کو ضرور پر پہنیا پرورتگار سجھے سے ہم کی بیرلائے کا واسطہ تمام دیگوں کے سروں پر چادر کسایا محیشہ خائم رکھ پرورتگار سجھے بیمار کربلہ کا واسطہ مولا سجاد کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلہ کے سفتے شفاہ آتا کرتا پرورتگار سجھے یتین سکینہ کا واسطہ تمام بچوں کے سروں پر انہیں مہینے مہینے شبائے محیشہ خائم رکھ محیشہ خائم رکھ محیشہ خائم رکھ منیques محیشہ خائم رکھ ایز محیشہ applied محیشہ موسیقی